اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاک ورسیز قطر کہ کیا جس طرح قطر نے اسلام کی نمائندی کی اور پوری دنیا کو اپنی روایہ سے اگاہ کیا اور کچھ ایسا کیا کہ آج دنیا کے ہر بندے کو فیفا ورڈ کپ کے وجہ سے اسلام کو جاننے کا موقع مل گیا ہے کیا کبھی پاکستان میں ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا ماننا کہ قطر ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور وہ یہ سب کچھ ایک بڑے لیول پر کر رہے ہیں لیکن شاید ان کی ترقی کے پیچھے راز بھی یہی ہے چلو یہ بھی ماننا کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے لیکن چاہے چھوٹے لیول پر ہی سہی کچھ اگدامات تو کر سکتا ہے نا لیکن ہم بس شاید کھوکھلی سیاست میں اپنی سیاست کو چمکانے میں اپنی کرسی کو بچانے میں اور اس کو دوسرے تک نہ پہنچانے میں اپنی سوچ کو بس یہی تک محدود رکھے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے اپنے ملک کو بھی عالمی سطح پر جب بھی کوئی ایونٹ منقد کیا جاتا ہے تو اس میں ہر رنگ نسل اور کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں اس لیے جو ملک وہ ایونٹ منقد کروا رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی چوائسز کو بھی ملحوظے خاتی رکھتا ہے تاکہ لوگ امپریس ہوں اور ملک میں زیادہ آمدنی آسکے لیکن قطر قطر نے ایسا نہیں کیا قطر نہ تو اپنی روایات بھولا اور نہ ہی اسلام کی تعلیمات قطر نے فیفا ورڈ کپ کے ذریعے اسلام کو اس خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج بہت سے لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں فیفا ورڈ کپ کے آغاز میں ایک مختصر دستاویزی فلم کے ذریعے قطر نے اپنی روایات کی اکاسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا بھی پرچار کیا یہ پہلا عالمی ورڈ کپ تھا جس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوہ سے کیا گیا جبکہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو جو پی ایس ایل سٹارٹ ہوا اس کا آغاز بھی واحیات دانس اور میوزیکل ایونٹ سے کیا گیا حالانکہ بہت سی چیزیں اچھی بھی ہو سکتی تھی لیکن شاید پاکستان کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایسا کچھ کریں گے تو شاید دنیا والے اٹریکٹ نہیں ہوں گے حالانکہ قطر نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے اور دنیا کے ہر بندے کو اس طرف اٹریکٹ ہو گیا مطلب ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا بلکہ صبح ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک بچی ہوتی ہے جو کہ ازان امریکن بچی ہے اور وہ ازان کی آواز سنتی ہے اور اس کو اتنی پیاری ازان کی آواز لاغری ہوتی ہے کہ وہ اس میں کھو جاتی ہے اور وہ کہتے کہ یہ کتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے تو مطلب یہ انہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے اتنا پیارا کہتاں دنیا بھر سے انہوں نے اچھے اچھے موزنوں کو دعوت دیا تاکہ وہ اسلام کی اتنی خوبصورت آزان کی آواز کو بھی دنیا میں پھیلا سکے اور لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کر سکیں افتتاحی تقریب کے اندر ناچ گانے اور شور شرابے کے بجائے سپیشل پرسن غامے مفتا کو بلائیا گیا جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اور ان کے سامنے مورغن فری مین کو بھی بلائیا گیا جو کہ ایک ایکٹر ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قطر نے بہت سے بڑے بڑے ایکٹرز کو دعوت دی تھی کیونکہ انہیں کو ایسی آواز ہی چاہیے تھی جو کہ لوگ پسند کرتے ہوں جن کو فالو کرتے ہیں اور مورغن فری مین کی آواز کو اس وقت دنیا کی خوبصورت اور باعثر آوازوں میں سے ایک آواز مانا جاتا ہے تو وہ قطر تشریف لائے حالانکہ اب ان کو امریکہ والے بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کافی پبندیاں بھی لگائی جا رہے ہیں لیکن یہ بات تو حق ہے کہ جس نے اللہ کے پیغام کو آگے پھیلانے میں حصہ لیا تو اللہ انقریب اس کے لئے اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ وہ خود بھی حیران و پریشان ہو جائے گا مورغن فری مین غام مفتح سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی زبانے کلچر اور نسلیں موجود ہیں مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ سب مل کر ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جس کے جواب میں غام مفتح قرآن کی آیات سے ان لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ اسلام دنیا کو جوڑنے نہیں بلکہ توڑنے آیا ہے کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ سورہ الحجر کی آیات جن کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ زمین پر بکھرے ہوئے تھے ایک نہیں تھے پھر اللہ نے تمہارے درمیان قبیل قوم سب تمہاری پہچان کے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کے رنگ نسل اور زبان کے فرق کو بھی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرو لیکن یاد رکھو کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے غام مفتح نے کتنی خوبصورتی سے سب لوگوں کو بتایا کہ اسلام امن کا دین ہے حالانکہ یہ ہر طرف بہت مشہور کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں جس کے ویسے بہت مطلب نہ بہت یہ مشہور ہوتا ہے لیکن اس نے بتایا غام مفتح نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کا تو دین بھی امن کا پیغام دیتا ہے اور تقریب میں ہر فرقے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے اور کتنی خوبصورتی سے اسلام کی ترجمانی کی گئی اور قرآن پاک کی تو ایک ایک آیت دل پہ اثر کرنے والی ہے دل کو سکون دینے والی ہے بس ہمیں ضرورت ہے تو اس پہ غور کرنے کی اس کو سمجھنے کی اگر ہم اپنے پاکستان میں بھی قرآن پاک کی آیات کو پھیلائیں اور اس پر عمل کریں تو یقین کریں ہمارا ملک غربت سے بھی نکل آئے گا اور صفحے اول کے ملکوں میں بھی شامل ہوگا ہم نے تو یہ ملک حاصل ہی اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے کیا تھا اسلامی تعلیمات پر ازادی سے عمل کرنے کے لیے کیا تھا اس کا نام بھی تو اسی لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں پھر ہم یہ سب کچھ بھول گئے ہیں اپنوں کی قربانیوں کو بھی اور اسلامی تعلیمات کو بھی قطر نے جس طرح اسلام کی پوری دنیا میں نمائندگی کی ہے اس سب کو سن کر آپ قطر کو داد دیا بغیر رہ ہی نہیں سکتے انہوں نے اس ورڈ کپ کو اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا اور قطر کی ورڈ کپ کے لیے منقض کی گئی اس تقریب کی ایک اور حیرت کی بات اور دل کو سکون دینے والی بات یہ ہے کہ جب تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی تو اس دوران نماز کا ٹائم ہو گیا تو میز بان نے کہا کہ تقریب کو تھوڑی دیر کے لیے روکا جاتا ہے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز کے بعد دلچسپ تقریب کا پھر سے آغاز کیا جائے گا جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی فضول سا ڈراما بھی دیکھنا ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ ڈراما دیکھ لیں اس کے بعد نماز ادا کر لیں گے نماز کا ٹائم تو کافی دیر رہتا ہے ہم اتنے لاپرواح کیسے ہو سکتے ہیں ہم کیوں آزان کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہوتے بس یہی تو لمحہ فکریہ ہے پاکستان کا اور یہاں پر جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ نہ حکمران جھوٹ بولنے میں کوئی مزاکہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی عوام اسی لیے تو شاید ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں خدارہ خود کو بدلیں اپنے دین کو سمجھیں اس کے مقصد کو سمجھیں اسلام ہی ہماری فلاحہ کا ذریعہ ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم صحیح رستے سے بھٹک کر اپنی دنیا کو تو برباد کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مشکل بنا لیں گے جبکہ اپنے دین پر عمل کر کے ہم پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں اور تریخ گواہ ہے کہ وہی قوم کامیاب ہو رہی ہیں جو کہ اپنی روایات اور اپنے مقصد کو نہیں بھولی